ہلو فرینڈز نمشکار سواگت تھا آپ کا یوٹیوب چینل پر ایک انہ در ویڈیو اور آج کبھی اتار چڑھا رہا نفٹی میں اس بی آئی کا جو ارننگ کا تھا کیوٹو کا ارننگ تھا اس میں اچھا منافع آیا ہے اس بی آئی کو ساندھار ریزلٹ آیا ہے اس میں اچھے نتیجے آیا ہے تو اسی نتیجوں کو جاننے کی کوسز کریں گے اور اس نتیجے کے بیہاب پہ جس طرح سے سات پرسنٹ اوپر کی طرف گیا ہے اس بی آئی کا سٹاک تو لگ بھگ دو سو اکیاسی روپے کے آس پاس ہے دو سو اکیاسی روپے پچپن پیسے آس پاس کلوجنگ آئی ہے تو اس کو جاننے کی کوسز کریں گے کیا یہاں سے اور تیجی ہو سکتی ہے یا جس طرح سے آپ نے دیکھا کی ٹو فیفٹی فور پہ اس نے نیچے کی طرف آیا تھا کیا وہاں تک بھی آ سکتا ہے تو یہ سارے جانکاری اس ویڈیو کے مادیم سے آپ لوگوں کو بتانے کی کوسز کریں گے اگر آپ لوگوں کو یہ یوٹیوب چینل دیکھنا ہے تو سسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں آپ لوگوں کو یوٹیوب کی طرف سے نوٹوکیشن آتا ہے جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگا تو سب سے پہلا اس کا ریزلٹ دیکھنے کی کوسز کرتے ہیں جو منافع آیا ہے لگ بھگ تین ہزار گیارہ کروڑ کا منافع آیا ہے پچھلی بار لگ بھگ نو سو کروڑ کا منافع تھا جو ستمبر کورٹر میں منافع آیا ہے تین ہزار گیارہ پوائنٹ سیون تھری تری جیرو ون ون پوائنٹ سیون تھری کروڑ کا رہا ہے اور پچھلا تھا لگ بھگ نائن فور فور پوائنٹ ایت سیون کروڑ کا تھا سیم کورٹر میں لازٹ یئر تو یہ اچھا خاصہ اوپر کی طرف رہا تھا اور اس میں مین جو ان لوگوں نے منافع دکھایا ہے اس میں سٹیک سیل رہا ہے ایس بی آئی لائف میں لگ بھگ 3400 کروڑ کے اس پاس کا سٹیک سیل رہا ہے تو وہی ایک آپ لوگوں کو اوپر کا طرف پروفٹ دیکھ رہا ہے تو سٹاک کافی تیجی میں ہے اور جنہوں نے اگر نیچے کے لیبل پہ یا پھر 255 کافی ویورز پوچھ بے رہتے ہیں تو ہولڈ کرنے کے لئے کہا تھا 270 سے 278 تک اکٹوبر تک جانا چاہیے اچھا خاصہ اس نے گین دیا ہے فیلال ریزلٹ دیکھیں ان کا جو رہا ہے جو پروفٹ رہا ہے لگوگ 3,011 کروڑ کا پروفٹ رہا ہے اور اس میں سے جو 80 کا پول تھا کہ لگوگ 2,345 کروڑ کا تھا تو اس سے اچھا پروفٹ دیا ہے اب ریزلٹ آپ لوگوں کو بتانے کوشش کی کہ لگوگ 3,484.30 کروڑ on sale of partial investment in subsidiary SBI Life insurance company net interest income ہے لگوگ میں آیا ہے اور gross NPA ہے 7,53 فیشدی سے گھڑ کر 7,19 تو NPA میں بھی کمی رہی ہے جو پروفیزنگ کی ہے اس میں دیکھئے دوسری تیماہی میں جو SBI کی پروفیزنگ رہی ہے 9,183 9,183 کروڑ ورسس 13,139 کروڑ روپیہ رہی ہے تو جبکہ پچھلے سال اسی تیماہی بینک کی پروفیزنگ 12,92 کروڑ پی تھی تو پروفیزنگ کا معاملہ ہے اور نتیجوں کے بعد پرمندن نے یہ کہا ہے کہ gross لپیز کتنے بھی خراف ستیتی رہے گی تو دو فیشدی سالانہ سے زیادہ نہیں ہوگا اب SBI مونس ہے اس میں گروت قریب 18 فیشدی تک رہا ہے ریٹیل لون گروت میں سالانہ آدار پر 18 فیشدی کے بروتی دیکھنے کو ملی ہے تو یہ ان کا ریزلٹ ہے اور انٹریسٹ میں بھی انکم رہی ہے بٹ دگستیر ہے دیکھیں جس طرح سے گراؤٹ آئے تھی 7% کی گراؤٹ آئے تھی لگبا اوپر سے نیچے کی طرف آج اسی طرح سے 7% اوپر کی طرف بند ہوا ہے اب اس کا ٹریڈ جانے ہی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کا تھوڑا سا ٹیکنیکل جانے ہی کوشش کریں گے کہ آنے والی دنوں میں یہ کس طرح سے کاروبار کر سکتا ہے انٹریسٹ کی ویب سائیڈ ہے یہ 282.35 میں کلوزنگ آئی ہے لگ بگ 7.5% اوپر کی طرف ہے اور ہائی منائے ہے 284 روپیہ پندرہ پیسہ لو ہے 263.55 اور جو پریویس کلوز تھا 222.50 پیسہ تھا اور 285.80 پیسے میں اوپن ہوا تھا تو اب یہ مان کے چلے گی اگر یہ 285 اور 288 کو اگر تھوڑا سا اوپر کی طرف کلوز کرتا ہے تو 293 اور 300 کی طرف جانے کی کوشش کرے گا اب جس طرح سے ریزلٹ میں پہلے سے سات پرسنٹ بڑھا دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اور اوپر جانے کی کوشش کرے اس بی آئی بٹ نفٹی اگر سپورٹ کرے گا تب ہی اوپر کی طرف جانے کی کوشش کرے گا کیونکہ اوپر کے سٹارٹنگ میں ایک ویڈیو کے مادم سے بھی بنا دیں کی کوشش کی تھی کہ لگو اگر اگر یہ 267 اور 270 کو کرے گا تو 277 اور 280 تک جانے کی کوشش کرے گا اچھا گین دیا ہے بٹ نیچے کی طرف لگو 244 کا اس نے لو بنایا ہے اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 254 روپیہ یہ ابھی آیا تھا کل ہی آیا تھا 254 روپیہ پھر وہاں سے تھوڑا سا اوپر کی گین گین وہا تھا کیونکہ ریجلٹ کے قارن اور جس طرح سے سٹیک سیل کیا تھا انہوں نے تو اور امید سے اچھا انہوں نے پروفٹ دکھایا ہے تو اس کے وجہ سے شیئر اوپر کی طرف ہے اور جنہوں نے دیکھے ابھی لیا ہے جو تو وہ اپنا پروفٹ بھی بک کرنے کوسس کریے دیکھیں دیوالی کا آپ لوگوں کو موقع دیا ہے کیونکہ بہت سارے دیوالی کے لئے آپ کو سٹارٹنگ میں جب تھا اکٹوبر کا سٹارٹنگ میں تھا جب سٹارٹنگ میں اکٹوبر تھا تو گراؤٹ تھی اس سمیں اور بتانے کوسس کی گئی تھی کہ نفٹی جو ہے یہ لگویں 11600 کے آس پاس تک جا سکتا ہے اسی کے آس پاس ہے ابھی 11500 اسی کے آس پاس ابھی ہے تو اچھا خاصہ گین ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں دیوالی کے بعد کچھ کریکشن دیکھنے ہو ملے پھر اسی طرح سے اگر آپ ڈاؤن میں خریدتے رہتے ہیں تو آپ کو اچھا خاصہ پروفٹ بھی ہو جاتا ہے آپ ڈاؤن میں کریکشن میں خریدتے ہیں تو آپ کو پروفٹ بھی اچھا خاصہ ہوگا کیونکہ اگر دیکھیں مارکٹ بڑھتی جس طرح سے نفٹی اوپر کی طرف جا رہا تھا اور یہ سٹوگ اوپر کی طرف نہیں جا رہا تھا لگواغ 270 کے آس پاس جا رہا تھا اس سے پھر نیچے کی طرف آ رہا تھا تو اب جو اچھا ریزلٹ آیا تو اس نے کروس کیا لگواغ 282 کے آس پاس تک گیا ہے اور یہاں سے بھی اگر دیکھیں 285 اور 288 کو کروس کرے گا تو پھر آپ کو 290 اور 300 کے آس پاس تک جانے کوسس کرے گا دیکھیں اگر نکٹی اگر یہاں پہ سٹل ہوتا ہے تو اوپر کی طرف جانے کوسس کرے گا تو اس بی آئی بھی اوپر کی طرف جانے کوسس کرے گا اور نیچے کی طرف دیکھیں جو اب جیسے کی آج کا لو ہے اس کا 265 اور 262 اگر اس کو بریک کرے گا تب آپ کو یہ 254 کی طرف آنے کوسس کرے گا فیلال دیکھیں ابھی جب مارکٹ مکریکشن ہوگا تب اس سٹاک مکریکشن ہو سکتا اور بینک نیفٹی بھی کافی اوپر کی طرف ہے اس بی آئی نہیں اچھا ریجل دیا اسی امید میں اور بھی سٹاک اوپر کی طرف جانے کوسس کریں گے فیلال اس ریجل کے بہاب پہ اگر آپ نے نیچے کی طرف لیا ہے تو آپ کو یہ سٹاپ لس جو لیول ہے لگ واغ اگر 282 کے اس پاس ہے تو آپ مان کے چلے کہ 277 اور 270 کے اس پاس اپنے پروفٹ کو بنائے رکھے اور جیسے جیسے اوپر کی طرف جاتا ہے تو اسی طرح سے آپ دو پسنٹ نیچے کی طرف اپنا سٹاپ لس لگا لیجی اور پروفٹ بھی بک کرنا چاہیے جس طرح سے مارکٹ آپ دیکھ رہے کی ایک لگ پانسو پائنٹ اوپر کی طرف جا رہے پھر پانسو پائنٹ کریکشن اور ہے تو اس بی آئی میں اب جو اوپر کی لیول پہ ہے جس جو یہاں پہ لے رہے تو اپنا پروفٹ کو بنانے کے لئے سٹاپ لوس کے دورہ کام کریے اور جو اوپر کے لیول ہے ان کو ہولڈ کرنا پڑے گا سمجھ دینا پڑے گا ہو سکتا ہے اگر بینک نفٹی میں کریکشن ہو تو ایس بی آئی میں کریکشن ہو گا تو یہ ایس بی آئی کا آپ لوگوں کے لئے اپ ڈیٹ تھا ریزلٹ بتانے کوشش تھی کچھ اور جس میں ایس بی آئی میں اچھا پروفٹ رہا ہے ان پی ایس میں کچھ کمی پیسی رہی ہے جو انٹریسٹ ہے اس میں بھی ان کو بڑوتری رہی ہے تو یہ آپ لوگ کے اپ ڈیٹ تھا کچھ لیول تھا آپ لوگوں کو بتانے کا اگر کریکشن میں اگر آپ کو یہ بی آئی ملتا ہے تو دیرے بھائی کرنی کوشش کر کریے اور اسی طرح سے جب جمپ ہوتا ہے تو پروفٹ بھوک کرنی کوشش کر جو لمبے سٹاک کو لینا چاہتے تو کریکشن میں سٹاک کو لینے کوشش کریے ہمیسے فیلال کریکشن کا میسے کچھ دیکھنا چاہیے کس طرح سے مارکیٹ اور نفٹی میں کام کاج ہو رہا اسی کے حساب سے دیگر سٹاک کو کیونکہ تین سو سے اوپر کے لیبل پر کافی لوگوں نے لیا ہے تین سو تیتر کے اس پاس سے اس میں کریکشن رہا ہے دو سو چوالیس تک آیا ہے تو یہاں سے کچھ بڑوتری رہی ہے اور یہ کیونکہ ریزلٹ تھا اسی طرح سے آپ لوگوں کو انڈیا کا شیئر مارکیٹ اس کا اپڈیٹ سارا کچھ لیٹس دینے کوسز کرتے ہیں اس یوٹیوب چینل انڈیا دیرہ سنگ کو دیکھنے کے لئے سسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریے آپ لوگوں کو یوٹیوب کی طرف سے نوٹوکیشن ملتا ہے پھر کوئی نئے ویڈیو لکھے آئیں گے آج کے لئے اتنا ہی دھنیا بات